بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ولی مقدسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم بات کریں گے غریب کی سواری یعنی کہ پاکستان ریلوے پر بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ پاکستان ریلوے کی ٹکٹے بھی عمام کی پہنچ سے دور ہوتی جارہی ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے نبیل نکوی اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حال ہے آپ کٹھتے ہیں آپ ٹھیک ہیں ولی الحمدللہ کیسا دیکھ رہے ہیں پاکستان ریلوے کو پاکستان ریلوے کی ٹکٹے جون سے وہ عمام کی پہنچ سے دور ہوتی جارہی ہے مہنگائی کے ساتھ ساتھ تو اس پر آپ کیا کہیں گے وہ ایک لائن مشہور ہے کہ غریب کی سواری غریب کی سواری اب نہیں ہے غریب کی سواری صرف بات ہی رہ گئی ہے کیونکہ اگر غریب کی سواری ہوتی تو صرف ایکانومی کی کرایت ہے ان کو نہ کم رکھا جاتا ہے سب کو ایک بزنس ہو پولا کار ہو سٹینڈڈ ہو اس کو تھوڑا سا نورمہ رکھا جاتا تاکہ سب اس میں سفر کر سکتی ہوتے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس میں صرف ایلیٹ کلاس اس وقت سفر کر رہے ہیں ہم یہ ترین لوگ اس وقت سفر کر رہے ہیں کیونکہ نو ہزار پر پر جو ٹکٹ اے سی بزنس کا پہنچ چکا ہے سٹینڈڈ لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گیا چھے ہزار کو اس وقت ٹچ کر رہا ہے گرین لائن جو اب چلنے جا رہی ہے وہ سات ہزار سٹینڈڈ چلا گیا پولا کار بھی عام عوام کی پہنچ سے دور ہے بلکہ اب تو ایکانومی کے بھی جو کر رہے ہیں وہ تین ہزار چار ہزار تک پہنچ چکے ہیں گرین لائن کے سنتی سو روپے باقی اٹھائی سو نتی سو روپے چل رہے ہیں تو جو بات ہے نا غریب کی سواری وہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ غریب کی سواری اب غریب کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے ایزی صافی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کا دور بہترین تھا یا ساد رفیق صاحب کا دیکھیں شیخ رشید صاحب کا جو پہلا دور تھا نا پرویز مشرف والا وہ دور اچھا تھا اس میں مجھے یاد ہے حالکہ ہم چھوٹے ہوتے تھے لیکن مجھے یاد ہے کہ ٹرین جو تھیں وہ گھنٹے گھنٹے پہلے آ جاتی تھیں ٹرینوں کی صفائی سترائی بہت اچھی تھی خاص طور پر جو عام مسافر ایک چیز مانگتا ہے صفائی سترائی شیڈیول کے مطابق ٹرین کا چلنا اور اگر گرمی ہے تو اس میں پنکھے صحیح چل رہے ہو لائٹ صحیح ہو تو اس دور میں ہم نے وہ چیزیں دیکھیں تھی اس کے بعد جو آئے آپ کے جنابی علی غلام مدبلور صاحب انہوں نے تباہ کر دیا تھا پیپلس پارٹی کے دور میں اور پھر خوضہ سعاد رفیق صاحب آئے تو خوضہ سعاد رفیق نے اپنے پہلے دور میں بہت اچھے کام کیا تھا گرین آئین ان کے پہلے دور کی ٹرین ہے شیخ رشید صاحب نے نشتر ایکسپریس چلائی تھی جن ایکسپریس پر اپنے پہلے دور میں چلائی تھی پھر دوسرے دور میں شیخ رشید صاحب ویسے دلیور نہیں کر سکے جیسے پہلے دلیور کیا تھا یہ کہا جا سکتے کہ خان صاحب انہوں نے ان کا پہلا ایکسپیڈنس دیکھ کر ہی ان کو شاید وزارت ریلوی دیو ویسے دلیور نہیں کر سکے وہ وہ ہر پریس کانفرنس میں ایک تو trava پر ساری س سے ریلوے ترقی کر جائے گا ایسا نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسا ہوا ان کے دور میں کرونا آ گیا ان کو ایک یہ کہلیں کہ ایج مل گیا تین مہینے دو مہینے جو مکمل طور پر ریلوے بند رہا اس میں عرب روپے کا نقصان ہوا تھا اور ٹرین بند ہو گئے انتی اور اس کے بعد دوبارہ نہیں چل سکیں پھر اب خواجہ صاحب کا دور جو اب اس وقت چل رہا ہے بیچ میں سواتی صاحب کا بھی آیا وہ ایک والی رہا ہے شیخ صاحب کے اب اگر خواجہ صاحب کا دور دیکھیں کیونکہ بات یہ کہ میں یا آپ موازنہ نہیں کر سکتے ہم روز ریلوے سٹیشن جاتے ہیں ہم کلیوں سے پوچھتے ہیں ہم ریلوے کی مناجمنٹ سے پوچھتے ہیں مجبوروں سے پوچھتے ہیں وہاں کے ملازمین سے پوچھتے ہیں جنہوں نے ان کے حق میں کام کیا اس نے اچھا کام کیا کلی یاد کرتے تھے خواجہ صاحب کے دور کو اور اب اس وقت خوش ہیں ملازمین یاد کرتے تھے خواجہ صاحب کے دور کو اور اب بسہ خوش ہے جو ملازمین آپ کو بتائیں گے نا اندر کی باتیں وہ آپ کو میں نہیں بتا سکتا ہم ایک ریل فین نہیں بتا سکتا یا پاکستان ریلوے میں ٹرینز میں سفر کرنے والا نہیں بتا سکتا تو ڈلیور کیا ٹرینز چلی ہیں دونوں کے عدوار میں لیکن اگر موازنہ کیا جائے تو پھر خوضہ صاحب اچھے سلاب کی وجہ سے بھی کافی نقصان ہوا ہے ریلوے کو حالانکہ ریلوے وہ ادارہ ہے جو سب سے زیادہ پاکستان کو تقریباً ریونیو دے رہا ہے تو اس میں کیا کہیں گے کیا ریلوے اپنے جو نقصان ہے وہ پورا کر پائے گی دیکھیں نقصان پورا کرنا تو ابھی کافی ٹائم لگے گا چونکہ ایک قدرتی آفت تھی پانس سو اور اب سے زائدہ کا نقصان ہوا ہے بری طرح متاثر ہوا پورا سندھ ڈوب گیا پورا بلوچستان ڈوب گیا ٹریکس بہ گئے خود گئے ختم ہو گئے اور یہاں پہ میں جواب دینے سے پہلے میں یہ کہنا بہتر سمجھتا ہوں کہ پاکستان ریلوے کے ملازمین کو ہمیں لازمی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے انتہائی کم وقت میں انتہائی زیادہ کام کر کے دن دات انہوں نے کام کیا صرف ملازمین اوپر والا اسٹاف نہیں افسران نہیں جو صرف آرڈرز دیتے ہیں ملازمین کیونکہ بارش تھی سلاب تھا پانی تھا وہ اس میں کام کر رہے تھے اور انہوں نے پانچ اکتوبر کو پانچ اکتوبر کو انہوں نے کراچی کے لیے روانہ کرنی سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے دوسرا ازالہ کیسے ہوگا ازالہ آپ نے پوچھا بلکل آپ نے صحیح کہ پاکستان کے بڑے سیول اداروں میں سے ایک پاکستان ریلوے ادارہ ہے پورے پاکستان میں جاتا ہے یہ کہلیں کہ جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہاں وہاں ریل جاتی ہے بعض علاقے کو چھوڑ کے لیکن بہت بڑا ادارہ ہے اس میں اگر ہم سنسیروں کے کام کرے نا کہ اگر میں اپنا ذمہ داری مکمل طور پر نہیں بھا رہا ہوں آپ اپنی ذمہ داری مکمل طور پر نہیں بھا رہے تو پاکستان ریلوے اسی سیٹ اپ کے ساتھ اپنا نقصان کا ازالہ بھی کر سکتا ہے اور جو اس وقت نقصان میں چل رہا ہے اس کو کور کر کے پاکستان کو مزید بہتر طریقے سے کما کر دے سکتا ہے لیکن شرط وہی ہے کہ سب اپنی اپنا کام جو ہیں بہترین طریقے سے کریں ہر طریقے سے کریں تو پاکستان ریلوے ترقی کر سکے گا شیخ صاحب ایمیل ون ایمیل ون منصوبے کو بڑا یاد کرتے تھے اور اپنی پریس کانفرنس میں بہت تذکرہ کرتے تھے تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک پورا ہوگا وہ منصوبہ کیا مکمل ہوتا دکھائی دے رہا ہے دیکھیں ہماری دعا ہے کہ وہ پورا ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی دورائے نہیں ہے کہ ایمیل ون کوئی چھوٹا منصوبہ تھا یا کوئی غیر اہم منصوبہ تھا ایمیل ون پاکستان ریلوے کے لیے کی ترقی کے لیے ایک اہم ترین منصوبہ ثابت ہوگا بلکہ ریڈ کی ہڈی بھی ثابت ہوگا اگر وہ پورا ہو جاتا ہے کام چل بھی رہے ابھی لاز پریس کانفرنس میں بھی خواجہ صاحب رفی صاحب سے سوال کیا گیا تھا انہوں نے بھی کہا تھا کہ کام چل رہا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بیانات کی حد تک ہی کام چل رہا ہے ایمپلیمنٹ ابھی ہم لوگوں کو ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ اگر دیکھیں ہم کہیں جی پشاور سے کام چل رہا ہے تو کیا پشاور سائٹ کے سروس سے بہتر ہو گئی ہے کراچی سائٹ تو مکمل سلاب لے کے چلا گیا شیخ صاحب کہتے تھے کہ دورانیا کم ہو جائے گا سلاب میں ہم نے دیکھا کہ دورانیا مزید بڑھ گیا اس کے بعد ٹرینز کے جو دورانیا جو سترہ اٹھا اٹھارہ گھنٹے سے بیس بائیس بلکہ پورا پورا دن پر چلا گیا تھا وہ ابھی بھی سترہ اٹھارہ گھنٹے چل رہا ہے تو کہاں کام ہو رہا ہے ایمیل ون پہ ابھی اس طریقے سے کام ہوا ہی نہیں کہ ہم کہہ سکیں جی ہاں کام ہو رہا ہے جلدی پورا ہو جائے گا ہو رہا ہے کر لیں گے ہو جائے گا ہاں ایمیل ون کو سی پیک سے ملانے کیا ایک منصوبہ جو تھا ہمارے پھر وہی بات تک ہماری دعا ہے کہ یہ پورا ہو چونکہ یہ پاکستان نہ صرف ریلوے بلکہ پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا اچھا کرونا اور سلاب کی وجہ سے تو ریلوے کافی متاثر ہوئی سیاست کی وجہ سے کتنا متاثر ہوئی دیکھیں سیاست کی وجہ سے تمام ادارے متاثر ہوتے ہیں صرف ریلوے نہیں ہوتا اور خان صاحب کے دور میں تو جیسے خان صاحب کی عادت تھی کہ وہ فیلڈنگ چینج کرتے رہتے تھے تو شیغ رشید صاحب کو دیا پھر آدم سواتی صاحب کو دیا ریلوے جو سیاست کی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ متاثر ہوا اور سلاب اور کرونا سے تو ہوا ہی ہوا اگر ہم ریلوے میں سیاست بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایکسٹرنل پولیٹکس کے بجائے انٹرنل پولیٹکس کی وجہ سے پاکستان ریلوے جو ہے وہ اس وقت زیادہ نقصان اٹھا رہا ہے اور خاص طور پر میں آپ کو آپ کے بلکے چینل کے توسل سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ریلوے کو چاہیے کہ اتنی کوچس ایکسٹرہ کھڑیمی ہیں ان کو ٹھیک کریں اور جو گاڑیاں نہیں چل رہی ہیں جو سلاب سے پہلے بند ہوئی وہ نہیں چلیں سلاب سے پہلے بند ہوئی وہ نہیں چلیں خوشال خان خٹک کے عوام مر رہی ہے کہ بھئی خوشال خان خٹک ایکسپریس چلاو بلان میل ایکسپریس اس کے بعد روحی ایکسپریس عوام ایکسپریس شالی مار ایکسپریس شاہ حسین ایکسپریس یہ وہ ٹرینے جن میں لوگ سفر کرتے تھے پاکستان ریلوے کو چاہیے کہ وہ چلائیں تاکہ پاکستان ریلوے کی انکم میں اضاف ہو ظاہر سی بات ہے اس کا فائدہ جو ہے وہ ریلوے کو بھی ہوگا اور عوام کو بھی ہوگا بہت شکریہ ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی مزید ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ